السلام علیکم وبرکاتہ اللہ عزیز سلمان نرانہ و حضورت نماز میں آپ کا اسلام یاد کرتی چلو بیٹا آج ہوں رسول اللہ فال نکول مرچے ایک مہتر 48 کا مطالعہ کریں گے ٹھیک ہے 48 کا مطالعہ کریں گے اس کا سکنگیرہ بھالو حالتہ جیوہاں کتے ہیں جی وعیس اور جب وعیس اور جب زیانہ اراستہ کر کے دکھائے زیانہ اراستہ کر کے دکھائے لہو ان کو ایس شیطان شیطان لے کیا آمع لہو ان کی آمال ان کے آمال اور جب شیطان نے ان کو شیطان نے ان کے آمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے وعیس زیانہ لہو شیطان اور جب شیطان نے ان کے آمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے وقالا اور کہا لا والی با جی لا والی با لَقُمْ عَلْيَوْمْ ٹھیک ہے بیٹا کہ عَلْيَوْمْ ستاری مشروع کرتا ہے بیٹا ٹھیک ہے اور کہا کہ آج کے دن تم میں سے کوئی لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا ٹھیک ہے لا غالبہ غالب نہ ہوگا لَقُمْ تم پر عَلْيَوْمْ آج مِنم ناس لوگوں میں سے ٹھیک ہے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور کہا جا لکھوں میں تمہارا رفیق ہوں میں تمہارا رفیق ہوں میں تمہارا دوست ہوں مددگار ہوں واون ہوں ہمیتی ہوں اس نے پہلے پہلے کافل کو تسلی تھی کہ میں تمہارا ساتھ ہوں سراخہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آکے ابو جان سے کہنے لگا کہ تمہارا نہیں ہے میں تمہارا ساتھ ہوں اپنے ایک رشکر میں ساتھ لے کے آیا یہ سراخہ بن مالک کو ہے جو مکہ سے مدینہ کے راستے میں رہتا تھا اس کی پریشن سے قرآنی نشوانی تھی تو ابو جان کا رشکر جتا کسی بھی کبرا رہا تھا کہ اگر ہم یہاں سے بھی کہیں اگر سراخہ بن مالک سے مالک رہا ہو گیا تو مسلمان کا نام سے بچ جائے لیکن جب شیطان نے چال چلی اور اس نے سراخہ بن مالک کی شکر میں آکے ابو جان سے بلا اور کہا کہ میں تمہارے مہتی ہو تو ابو جان کی دارس بند گئی اور وہ باہمت ہو گیا ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ پیدا نہیں جائے میں فہنچا جب دونوں فوجہیں ایک اسے کی مقابل صف آ رہا ہوئی ایک اسے کی مقابل صف آ رہا ہوئی اور پھر جبریلی امین اپنے گھوڑے حیزوں پر اپنا رشکر نے کہ آسمان سے متب رہے تھے تو پیادی آتھا کریم صلو اللہ ہوتا ہے ہم صلو اللہ علمائے کے دیکھو اللہ کی بنان آ گئی وہ جبریلی امین اپنے رشکر میں ساتھ آ رہے ہیں جب شیطان نے دیکھا جبریلی امین اپنے رشکر لے کے آ رہا ہے تو اس نے ابو جال بن عشان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ٹہل رہے تھا اس نے اپنے ہاتھ چھنا کے دے مکہ مارا ابو جال کسی نے مارا اس نے کہا تمہیں کیا ہوا کہتا ہے انہی آرام مارا تراؤں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں جا رہا ہوں فصلین اکرام لکھتے ہیں کہ اس نے یہ پر شیطان جو ہے جا کے ایک تراب میں گر گیا اور اللہ سے تعویٰ استفان کرے لگا کہے لگا کہ اپنا وعدہ پورا کر جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم قیامت مجھے دھیل دے گا اپنا وعدہ پورا کر اسے ڈر لگیا چاہتے ہیں جبریلی امین آگئے اور مجھے پکڑ لیا تو مجھے چھوڑے گے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو فلمات راتل فیاتان فلمات راتل فیاتان جب اولف وجہ اسے کے مقامل سفارہ ہوئی ناکس آلہ آقب ہے الٹے پاؤں پھر گیا بستہ ہو کر چل دیا الٹے پاؤں پھر گیا وقارا اور کہا انی بریم منکم ٹھیک ہے مجھے تو اسے کوئی واسطہ نہیں مجھے تو اسے کوئی واسطہ نہیں کیوں انی آمانہ تراؤں میں وہ دیکھ رہا ہوں جسوں نہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی اللہ کی ملت جو دیبلی امین کی صورت میں آئی ہے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لہذا آپ تمہاری شامت آگئی لہذا میں جا رہا ہوں انی آمانہ تراؤں ٹھیک ہے جو میں دیکھا ہوں تو میں نہیں دیکھ سکتے انی آقاب اللہ مجھے اللہ سے در لگتا ہے مجھے اللہ سے در لگتا ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے بیٹا اس عیب کا ترجمہ ایک بار پھر ثبت فرمائیں وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ شَيْطَانُ عَبْعَلَهُمُ اور جب شیطان نے ان کعبوں کے امار وہ تمہارا حصہ کرتے لکھائے وَقَالَا وَقَحَا لَا بَالِبَا لَكُمُنْ يَوْمْ آج کے جن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا وَإِذْ نِجَا لَكُمْ مَنْ تُمہارا مُعَامَنُ ہُوحِمَیْتِي ہُوْ رفیق ہُوْ جب کون قوابیں قصے کے مطلب مقابل ہوئی مطلب مقادل ہوئی یعنی صف آرہ ہوئی صف قدیوی جن کے لیے نا کسان آکے ہوئے تو وہ اُلتے پاؤں پسھ پاؤں کر چل گیا اُلتے پاؤں پھر گیا پس پاؤں کر چل گیا وہ گیا کیوں تھا اس میں جبریل امین کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اپنے رشکر لے کے اور جبریل امین کی بوڑے کا نام تھا حیزون اقدم حیزون کی آمازیں آئیں صحابہ اکرام علیہ السلام سے پوچھے یہ حیزون کیا ہے تو افیانی آقا کریم صلو اللہ علیہ السلام سے اپنے رشکر لے کے جبریل امین کی بوڑا ہے اور جبریل امین اپنے بوڑے سے کہہ رہا ہے کہ حیزون آگے پڑھ اور ابو جاہیو بنشکر کا سفتیہ ناس کا ٹھیک ہے بیٹا تو ناکسار آکے پہ وہ پسکو کر چل دیا وہ قالا اور کہا انہی بریل مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں انہی آب آرہ پر آؤ میں کوئی دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے انہی آخا اللہ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے بیٹا یہ انفاس بہت ہی کچھ کرتی ہے دیکھ لے الیون آج کے دن اس سے مراد پر پسکر مدر کریں اور انسہ دن ہے پسکر مدر کریں جار رفیق و آدم حمیتی اور انفیہ کان دورو فوجے ناکسار آکے پہیں انٹے پاؤں پھر گیا شدید اللہ کار سخت عذاب سخت عذاب ٹھیک ہے بیٹا تو جتا ہمارا کلاسہ اب معمومت یہ ہے کہ آپ نے ایت میں پر پر دیئے ایت کا تازے والی کنہ ہے اور یہی کی انفاس والی آپ نے اپنے لوڈ کو پر اتار کے مجھے سینٹ کرنے ہیں لیکن ان میں نے آج کیا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھ جا گیا ہوگا تو اگر اس نے فیرمی کو بات رہا گیا تو بہتر آپ تک کٹ کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے مکمل نمائی کی جائے گی گما آنے جائے ہندر پڑا موسیقا موسیقا موسیقا